السلام علیکم آج ہم آپ کو کاجو کھانے کے کیا فائدے ہیں وہ بتانے والے ہیں کاجو کے خوشبو کافی تیز ہوتی ہے اور ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے کاجو کھانے کے بے شمار فائدے ہیں آئیے ان فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں اور کاجو کو اپنی روز مرہ زندگی میں کچھ مقدار میں کھانے کی روٹین بنائیں کیونکہ صحت ہی سب کچھ ہے تو آج ہم آپ کو کاجو کے بے شمار فائدے بتانے والے ہیں کئی میٹھی چیزوں میں بھی ڈال کر کاجو کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کولیسٹرول کی سطح کو نہ صرف نارمر رکھتا ہے بلکہ مٹاپے کے مسائل سے بھی کوسو دور بچا کر رکھتا ہے کاجو کھانے سے فالج کے حملے سے بہت آسانی بچا جا سکتا ہے کیونکہ کاجو میں ایک خاص قدرتی قسم کی طاقت موجود ہے جس سے ہر انسان میں بیماریوں سے بچنے کی قوت مدافت بڑھ جاتی ہے اس لئے اگر کوئی شخص فالج کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس شخص کی جسم میں اس قدر طاقت آ چکی ہوگی جو اسے فالج جیسی بیماری سے آسانی سے اضیاب ہونے میں بیشمار مدد دے گا کاجو کا مسلسل استعمال وزن کم کرنے میں بھی بہت مفید ہے کاجو کھانے سے مٹاپہ کم ہوگا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام قدرتی شئے میں اللہ تعالیٰ ایسی شفاہ بکشی ہے جو قدرتی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے وہ شخص بیماریوں سے لڑنے کی زیادہ طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے برقص جو شخص ملاوٹی چیزیں کھانے میں استعمال کرتا ہے وہ بیماریوں سے لڑنے میں کمزور ہوتا ہے اور اس طرح ایک بیماری سے بچنے کے بجائے اس انسان کو اور بیماریاں آگھیرتی ہیں کیونکہ ایک سمجھداری کی بات نہیں ہے اگر آپ کی ہڈیاں درد کرتی ہیں تو کاجو کے استعمال سے ہڈیوں کے درد سے بچا جا سکتا ہے کاجو کیلشم کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ایک صحت مند زندگی گزارنے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے کاجو کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہاں تک کہ موتیا جیسی خطرناک بماری سے بھی بچا جاتا ہے کاجو کا استعمال اگر دودھ میں ڈال کر کیا جائے تو یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت مفید ہے خاص طور پر بچوں کے لیے جو سکول جاتے ہیں اور ان بچوں کے لیے جو حفظ کی کلاس لیتے ہیں کاجو اور دودھ کے استعمال سے ایسے بچوں کی بینائی تیز رہے گی اور ایسے بچے پڑھائی میں بھی مزید ہوشیار ہوں گے کاجو کے چھلکے بھی بے حد خاصیت رکھتے ہیں کاجو کے چھلکے سے ایک خاص قسم کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو کہ لکڑی کو دھیمک سے دور رکھتا ہے لکڑی کا کام کرنے والے اس تیل کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے لکڑی کی بنی چیزوںیں سالوں سال چلتی ہیں کاجو کی خون کی کمی کو دور کر کے جسم کو توانی بخشتا ہے جس سے چھوٹا بڑا بڑا جوان چاکو چوان نظر آتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں کاجو آئرین کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور خون کو بھی صاف کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کاجو کے تیل کو سرکہ میں ملا کر آتش اور کوڑ کے مرض میں مریض کی مالش کرنے سے افاقہ ہوگا اور بماری جلد دور ہوگی کاجو کی شکل دیکھنے میں گردوں جیسی ہوتی ہے اور یہ ہمارے گردوں کے لیے بہترین خوشک پھل ہے